ایک بار ایک سنت اپنے ششیوں کے ساتھ ندی میں سنان کر رہے تھے تب ہی ایک رہاگیر وہاں سے گجرا تو مہاتمہ کو ندی میں نہاتے دیکھ وہ ان سے کچھ پوچھنے کے لیے رک گیا وہ سنت سے پوچھنے لگا مہاتمہ جی ایک بات بتائیے کہ یہاں رہنے والے لوگ کیسے ہیں کیونکہ میں ابھی ابھی اس جگہ پر آیا ہوں اور نیا ہونے کے کان مجھے اس جگہ کی کوئی ویسیش جانکاری نہیں ہے اس پر مہاتمہ نے اس وقتی سے کہا کہ بھائی میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم جس جگہ سے آئے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں اس پر اس آدمی نے کہا ان کے بارے میں کیا کہوں مہاراج وہاں تو ایک سے ایک کپٹی اور دوشت لوگ رہتے ہیں اس لئے تو انہیں چھوڑ کر یہاں بسیرہ کرنے کے لیے آیا ہوں مہاتمہ نے جواب دیا بندو تمہیں بھی اس گوہ میں ویسے ہی لوگ ملیں گے کپٹی دوشت اور برے وہاں آدمی آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد ایک اور رہا گر اسی مارک سے گزرتا ہے اور مہاتمہ سے پرنینام کرنے کے بعد کہتا ہے مہاتمہ جی میں اس گاؤں میں نیا ہوں اور پردیس سے آیا ہوں اور اس گرام میں بسنے کی اچھا رکھتا ہوں لیکن مجھے یہاں کی کوئی خاص جانگاری نہیں ہے اس لئے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی ہے اور یہاں رہنے والے لوگ کیسے ہیں مہاتمہ نے اس پر وہی پرسن کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب تو دوں گا لیکن بعد میں پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم پیچھے جس دیسے بھی آئے ہو وہاں رہنے والے لوگ کیسے ہیں اس ویکتی نے مہاتمہ سے کہا گروہ جی جہاں سے میں آیا ہوں وہاں بھی سبیہ سلجے ہوئے اور نیک دل انسان رہتے ہیں میرا وہاں سے کہیں اور جانے کا کوئی من نہیں تھا لیکن ریوپار کے سلسلے سے اس اور آیا ہوں اور یہاں کی آبو ہوا بھی مجھے بھاگ گئی ہے اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا اس پر مہاتمہ نے اس سے کہا بندو تمہیں یہاں بھی نیک دل اور بھلے انسان ملیں گے وہاں رہاگیر بھی انہیں پرنام کر کے آگے بڑھ گیا شیشیاں یہ سب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اس رہاگیر کے جاتے ہی پوچھا گروہ جی یہ کیا اپنے دونوں رہاگیروں کو الگ الگ جواب دیئے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اس پر مسکرا کر مہاتمہ بولے عام طور پر ہم آپ نے آس پاس کی چیزوں کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ ہوتی نہیں ہیں اس لئے ہم اپنے انسار اپنے جشتی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح جیسے ہم ہیں اگر ہم اچھائی دیکھنا چاہے تو ہمیں اچھے لوگ مل جائیں گے اور اگر ہم برائی دیکھنا چاہے تو ہم برے لوگ ہی ملیں گے سب دیکھنے کے نظریہ پر نیربھر کرتا ہے یہی جندگی کا سار ہے موسیقی